دوستو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیہ سباہت آفرین کی لکھی کہانی کچھ تو کہو محبت کی طبیعت میں یک ایسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے کہ جتنی پرانی جتنی بھی مضبوط ہو جائے اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے یقین کی آخری حد تک دلوں میں لہلہاتی ہو نگاہوں سے ٹپکتی ہو دلوں میں جگ مگاتی ہو ہزاروں طرح سے دلکش حسین حالے بناتی ہو اسے اظہار کے لفظوں کی حاجت پھر بھی رہتی ہے شاعر امجد اسلام نے اس نظم میں کہا ہے کہ محبت میں بڑا بچپنا ہوتا ہے اسے زد ہوتی ہے کہ بار بار اظہار کیا جائے پیار کیا ہے تو پھر کہا بھی جائے روشنی چائے کا مگ لیے بیلکنی میں آگئی کوچنگ سینٹر سے لڑکے لڑکیاں نکل رہے ہیں ہستے مسکراتے زمانے کے رنج و غم سے بے خبر شرارتی آنکھوں والے ان سٹوڈنٹس کو دیکھنا روشنی کو اچھا لگتا ہے کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ ان لڑکے لڑکیوں کو بڑھی اسی ادرک والی چائے پلائے اور خود بھی ایسے ہی شور ہنگامے کا حصہ بن جائے ابھی سال بر پہلے وہ بھی تو یوں ہی ہستی مسکراتی شرارتیں کرتی گانے گاتی خود میں مگن رہتی تھی لیکن ادھر تقریباً شہ مہینے سے روشنی کی زندگی ٹھہر سی گئی ہے پروفیسر جاوید کی بیوی بننا گویا بہتی ندی کا جھیل ہو جانا تھا روشنی بہنا چاہتی تھی اس کی خواہشیں اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں وقت بے وقت بہنے والے آنسوں کی لذت چکھنا چاہتی تھی روشنی کے لیے زندگی محض جیتے رہنا بلکل نہیں تھا مگر پروفیسر جاوید بتیس سال کی عمر میں خود کو نجانے کتنا عمر دراز سمجھ بیٹھے تھے کہ چوبیس سال کی روشنی ان کو الہر سی لڑکی لگتی شادی کو چھ مہینے گزر گئے تھے مگر دونوں ابھی تک ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پائے تھے اس دن شام کھڑکیوں سے اتر کر کمرے میں آئی تب روشنی کو بھوک کا احساس ہوا کچن میں ائر فون لگائے گانے سنتے ہوئے روشنی نوڈلز بنانے لگی وہ خود بھی فل والیوم میں گائے جا رہی تھی کمار سانو کی آواز میں ایک گانہ بج رہا تھا نوڈلز ٹیسٹ کرتے کرتے اس کے ہاتھ بیچ میں رک گئے جب جاوید پاس آ کر بولے یہ کیا بچوں والے گانے سنتی رہتی ہیں میرے پاس غزلوں کے عمدہ سیلیکشن ہے وہ سنا کریے اچھی چیزیں سنیں گی تو اچھا سیکھیں گی کہتے ہوئے جاوید ہاتھوں میں کتاب لیے واپس چلے گئے ادھر روشنی شرمندہ ہو گئی کہنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے سیدھا سپاٹھ کھردورا لہجہ سن کر اس کا جی چاہا کی کہہ دے کہ آپ اسی عمر میں بوڑھی روح بن بیٹھے ہو تو ہم کیا کریں ہیں کنکھیوں سے جاوید کو تکنے لگے سنجیدہ چہرے پہ کالی ذہین آنکھیں انہیں بھیڑ میں بھی الگ کرتی تھی کہنا سننا تو آتا ہی نہیں اس آدمی کو اتنے مہینے گزر چکے تھے مگر اب تک انہوں نے پیار کا اظہار نہیں کیا تھا محبت بھرے وعدے نہیں کیے تھے ایک عجیب سی خاموشی ان دونوں کے درمیہ چھائی رہتی تھی کئی اور عادتوں کے علاوہ روشنی اور جاوید کے سونے جاگنے کے وقت تک آپس میں نہیں ملتے تھے روشنی صبح دیر تک سوتی رہتی اور جاوید السبح اٹھنے کے عادی تھے ایک صبح آنکھ کھلی تو روشنی السائی سی اٹھ کر لیونگ ایریا میں آئی اور دیکھا کہ جاوید نیوز پیپر دیکھتے ہوئے ڈائننگ چیئر پر بیٹھے کافی پی رہے تھے لمبے بالوں کو جھوڑے میں قیت کرتی روشنی نے جاوید پہ سرسری نظر ڈالی روشنی نے جھوڑا کستے کستے اچانک پکڑ ڈھیلی کر دی خوبصورت بال اس کے ماتھے اور کندھے پر پھیل گئے جاوید کچھ دیر رکے اور بولے آرشام تک تابش آئے گا شادی میں ملاقات ہوئی تھی نا وہ رہے گا کچھ دنیا لکھنو کسی کام کے سلسلے میں آ رہے ہیں جاوید کی کسی دور کی رشتے کی خالہ کا بیٹا تھا تابش شادی میں ہلکی سے ملاقات ہوئی تھی وہی روشنی کے ذہن میں تیر گیا تب ہی جاوید نیوز پیپر رکھتے ہوئے بولے کسی چیز کی ضرورت ہو تو میسج کر دینا شام کو لیتا ہوں گا جی اچھا روشنی نے مختصر جواب دیا حالانکہ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ تابش کب تک رہے گا یا کھانے میں کیا بناوں یا پھر ایسے کئی چھوٹے سوال جن کی واقعی میں کوئی ضرورت تو نہیں تھی مگر بات کرنے سے ہی تو بات بنتی ہے نا جانے کیوں خوب باتیں کرنے والی روشنی چپ چاپ سی ہو گئی تھی جاوید کی گہری خاموش آنکھیں کتنی سرد لگتی تھے اس کو گیارہ بج رہے تھے جاوید کالج کے لیے نکل چکے تھے روشنی دوپہر کے کھانے کا انتظام کر رہی تھی تابش تیشدہ وقت سے تھوڑی دیر پہلے ہی آ گیا ڈینم جینز ریڈ ٹی شرٹ اور سپورٹ شوز پہنے ہوئے تابش شکل سے خوش مزاج لگ رہا تھا پانچ منٹ میں روشنی کو معلوم ہو گیا کہ تابش ایک نمبر کا باتونی ہے نازک سی روشنی کو دیکھتے ہی بولا دیکھیں قائدے سے تو آپ بھابی ہوئے ہماری لیکن بھابی بننے کی جو خوبیاں ہیں نا ان پہ آپ پوری نہیں اتر رہی ہیں روشنی اس کی بات پہ چونک گئی بولی کیا خوبی ارے بھے ایک تو آپ ہماری عمر کی لگ رہی ہیں اور اتنی دبلی پتلی چھوٹی سی لڑکی ٹائپ چیز کو ہم بھابی بلکل نہیں کہہ سکتے یہ سراسر نائنصافی ہے پھر روشنی نے سوالیا نظروں سے اس کو دیکھا آپ کو ہم پارٹنر کہیں گے بولیے منظور ہے روشنی مسکرہ دی اسے تابش دلچسپ انسان لگا شام کے وقت کچن پلاتفارم پر آرام سے بیٹھ کر روشنی کو کوکنگ ٹپس دیتا رہا باتوں باتوں میں کب مسالہ بھوننے کا ڈپارٹمنٹ تابش نے سمال لیا روشنی کو پتا بھی نہیں چلا اب روشنی اس کی ہلپ کر رہی تھی اور وہ روشنی کا اپرند باندھے خود کو ماسٹر شیف سے کم نہیں سمجھ رہا تھا میرے جیسی دم بیریانی کو بنا کے دکھا دے جو کئے ہار جاؤں گا چکن روستر بنانے کی میری ریسپی الگ ہے کسی کو نہیں بتاتا ہوں مگر آپ اپنی ہو آپ گنجائش کریں گے تو آپ کو بتا سکتا ہوں روشنی کو اس کی اوٹ پٹانگ باتیں سن کر مزا آ رہا تھا کھانا تیار ہو گیا تو روشنی سلاد کٹنے لگی جاوید ٹی وی پہ نیوز دیکھ رہے تھے اور تابش ادھر ادھر کی ہاںکتے ہوئے گاجر کی ٹکڑوں کے ساتھ پورا پورا انصاف کر رہا تھا اچانک اس نے روشنی کی طرف دیکھ کے کہا ویسے سنا جاوید بھائی نے آپ کو کسی فنکشن میں دیکھا تھا اور وہیں دلہار گئے تھے عشق کاشکی والی شادی ہے آپ دونوں کی سب پتا ہے مجھ کو کیوں پارٹنر صحیح کہہ رہا ہوں نا سلاد کٹتی روشنی کے ہاتھ عشق والی بات پہ تھم گئے کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے اور اگر عشق ہے تو دکھتا کیوں نہیں تابش نے جاوید اور روشنی کی شادی کا ذکر کیا تو روشنی کو چھ سات مہینے پہلے کی بات یاد ہو آئی عصف بھائی کی شادی تھی روشنی اور باقی لڑکیوں نے خوب دھمال مچا رکھا تھا حلدی کی رسم ہو رہی تھی دھول کی سمحالے شادی آنے گائے جا رہے تھے ہسی مزاق تہکہہ گونج رہا تھا پیلے پٹیالے سوٹ میں پراندے والی چوٹی آگے کیے روشنی دل میں اتری جا رہی تھی لہک لہک کر ڈانس کرتی روشنی کو کہاں خبر تھی کہ دو آنکھیں جادوی تلسم میں گرفتار ایک ٹک روشنی کو دیکھے جا رہی ہیں جاوید کہاں تو شادی کے لئے تیار نہیں ہوتے تھے اور یہاں روشنی کو دیکھتے ہی ان کی طرف سے شادی کا پیغام آ گیا اور آنن فانن میں شادی تیہ ہو گئی روشنی کی سہیلیاں ہستے ہوئے چڑھا رہی تھی پروفیسرز بڑے کھڑوس ہوتے ہیں قائدے قانون کا پارٹ تو ایسے پڑھاتے ہیں جیسے ساری دنیا کو نہ تیزی بیافتہ بنا کے دملیں گے اللہ بہتر جانے روشنی کا کیا حال کریں گے اور ہاں کنجوس نمبر ون کے ہوتے ہیں لڑکیوں کی باتیں سن کر رمی فوراں انہیں ٹوک دیتی تھی میری بچی کا نصیب ہے جو اتنا شاندار رشتہ گھر چل کے آیا وہم مت ڈالو روشنی کے دل میں اچھی باتیں سوچو سب اچھا ہوگا روشنی یادوں کے شہر میں چلتی رہی کہ تب ہی چٹکی بجاتے ہوئے تابش بولا ہلو کدھر کھوئے ہو یار غزب کے تنگ دل لوگ ہو ذرا سی تعریف نہیں کی کھانے کی ایسے توڑی نہ ہوتا ہے روشنی ہس پڑی جاوید کے لئے کافی پھیٹتے ہوئے روشنی نے تابش سے پوچھا کافی پیوگے تو اس نے منع کر دیا پتہ لگا روشنی کی طرح تابش کو بھی چائے سے محبت تھی جاوید کو کافی دے کر روشنی ٹی وی کے آگے بیٹھ گئی کوئی ریالٹی شو آ رہا تھا تب ہی اس کو جاوید کی آواز آئی روشنی ٹی وی کی آواز کم کریے وہی سرد لہجہ وہ کچھ پڑ رہے تھے تو ٹی وی کا والیوم ان کو ڈسٹرپ کر رہا تھا بند کر دیتی ہوں کچھ خاص پروگرام نہیں آ رہا ہے روشنی نے ٹی وی آف کرتے ہوئے جاوید کی طرف دیکھا اسے لگا جاوید کہیں گے ارے بند کیوں کیا دیکھو نا جو دیکھ رہی تھی مگر وہاں بالکل خاموشی تھی چٹانوں میں بھی کبھی ہلچل ہوتی ہوگی زندہ ہونے کا احساس ہوتا ہوگا مگر جاوید نہ چاہتے ہوئے بھی روشنی کے ذہن میں تابش کا ہنس مک چہرہ چھن سے آ گیا تابش اور جاوید کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا روشنی دور بیٹھے گیم کھیلتے ہوئے تابش کو بے خیالی میں دیکھنے لگی تابش کو لکنوں آئے نو دن ہو چکے تھے جب سے وہ آیا تھا گھر میں نئی زندگی کا احساس ہو رہا تھا آج ان کو فلم دیکھنے جانا تھا لیکن صبح سے موسم کے مزاج نہیں مل رہے تھے آسمان پل میں سرمائی بادلوں سے بھر اٹھتا تو تھوڑی دیر بعد بھورے بادل تیرنے لگتے اور اب اچانک سے دھیر سارے گہرے کالے بادلوں نے آسمان ڈھک لیا روشنی نے جلدی سے بیلکنی سے سوکھے کپڑے اٹھائے اور تہہ کرنے لگی بڑی بڑی بوندیں ٹپا ٹپ گرنے لگیں تبھی تابیش خوشی سے چلایا بارش؟ چلو پارٹنا بھیگتے ہیں پہلے میں تبیعت سے بھیگ لیوں پھر آکے گرم پیاز کے پکوڑے بناتا ہوں کہتے ہوئے تابیش فٹا فٹ ٹیریس پہ بھاگ گیا روشنی کو بھی بہت پسند ہے بارش میں بھیگنا بوندیں جب چہرے پر پڑتی ہیں تو جاوید نے غزل لگا دی جگجید سنگھ کی آواز اچھی لگ رہی ہے بارش انجوائے کرنے کا جاوید کا آلگ ہی طریقہ ہے یہ سوچتے ہوئے روشنی بیلکنی میں نکل آئی بارش کی تیز فہاروں نے اس کو پورا بھگو دیا وہ اندر آتی بوچھاروں سے کھیلنے لگی بارش میں ہستی، گاتی، لاپروہ سی لڑکی جاوید اسے کنکھیوں سے دیکھ رہے تھے پہلی بار روشنی کو ایسے خوشی سے ناچتے ہوئے دیکھا تھا وہ مسکرہ اٹھے تھوڑی دیر بعد تابش کچن میں پکوڑے بنا رہا تھا اور اس کی بے سرپیر کی باتوں پر روشنی ہستی جا رہی تھی تولیے سے بال سکھاتی ہوئی بولی مزہ آگیا نا، تیز بارش میں بھیگنے کا اپنا لطف ہے ہے نا تابش جاوید نے ٹی وی دیکھتے ہوئے چوڑ نظریں روشنی پہ ٹکا دیں وہ تابش کے بنائے پکوڑے سی سی کر کے کھائے جا رہی تھی روشنی کو یوں چوری چھپے دیکھنا جاوید کو اچھا لگنے لگا تھا انہیں یاد آیا کہ کل شام امینہ بات جاتے ہوئے کیسے گاڑی روک کر تابش اور روشنی پانی پوری کھانے لگ گئے تھے روشنی کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی لیکن وہ بچوں کی طرح آنکھیں ساف کرتی رہی اور کھاتی رہی جاوید نے پہلے کبھی روشنی کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا پیارا دھولا نکھرا روپ بچپن سے جاوید نے خود پر اتنی پابندیاں لگا لی تھیں کہ ذرا سا بھیگ جانے پر زکام ہونا تیہ تھا اور سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر کچھ بھی کھانا ان کو قطعی گوارہ نہیں تھا لیکن ان دنوں جانے کیوں جاوید کا جی چاہتا تھا وہ سارے کام کرنے کو جو تابش کیا کرتا تھا مگر چاہنا ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا نا تابش اپنا بیک پیک کر رہا تھا بکھرے کپڑے موزے ایئر فون سب ڈھون کر بیک میں ڈال رہا تھا روشنی پاس آ کر کھڑی ہو گئی تو پارٹنر ہم آج نکل جائیں گے اپنا ٹھکانے پہ یہاں سے دانا پانی اٹھنے کا ٹائم آ گیا تابش نے بیک کی زپ لگاتے ہوئے کہا اوہ پھر کب آنا ہوگا روشنی نے پوچھا اس کی آواز میں ذرا سی اداسی گھلی تھی آ جاؤں گا کبھی بھی مست مولا بندہ ہوں آپ لوگوں کی طرف بورنگ تو ارگز نہیں ہوں تابش نے روشنی کی طرف دیکھ کر مسکرا کے کہا تو روشنی چڑھوٹی میں بلکل بورنگ نہیں ہوں ہاں جاوید کو کم بولنا پسند ہے اس لئے کم بولتی ہوں کم بولنے اور صرف ضروری کام سے بولنے میں فرق ہے آپ دونوں کو دیکھ کے لگتا ہے نہیں کہ ابھی تازہ کپ لو ارے اگر جاوید بھائی کچھ نہیں کہتے تو آپ اظہار کیوں نہیں کرتی روشنی تابش کے سوال پر ٹھہر گئی وہ کیوں اظہار کرے چلو مان لیا کہ اس نے پیار کا اظہار کر بھی دیا تو جاوید جاوید کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ کہہ دیں ہم ٹینیجرز نہیں ہیں روشنی مچے اور بنیے نا نا بے عزتی کیوں کروانی میں کیوں کہوں دوسروں کے بارے میں اندازے لگانا یا فیصلے کرنا آسان ہوتا ہے مجھنا بڑا مشکل کام ہے روشنی کو جاوید کے تھنڈے رویے سے ہزار شکایت تھی اس نے دل میں بٹھا لیا تھا کہ پروفیسر صبحاو سے سنجیدہ یا کھل کے کہیں تو کھڑوس ہی ہوتے ہیں ان کو پڑھنے لکھنے کے علاوہ کسی چیز میں دلچسپی نہیں ہے تابش کے جانے کے بعد پھر سے وہی اداسی گھر میں بسنے لگی تھی ایک صبح عادتاں دیر سے اٹھنے کے بعد روشنی نے دیکھا کہ جاوید گملوں میں لگے پودھوں کی کٹائی چھٹائی کر رہے تھے ان کی لمبی انگلیاں پتیوں کو آہستگی سے تھامتیں پھر چھوڑ دیتیں کتنی نفاست سے پیار سے روشنی کا من ہوا کہ دوڑ کر جائے اور جاوید کے گھنے بالوں کو بکھیر دے ان کے پاس بیٹھ جائے وہ دو پل ٹھٹکی اور جاوید کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی میں دو دن کے لئے امی کیا جاری ہوں اچھا ٹھیک ہے جاوید نے ہاتھ سے مٹی ساف کی اور اٹھ گئے روشنی چپ چاپ کمرے میں آ گئی جاوید تیار ہو کر کالج کے لئے نکل گئے لیکن روشنی کا دل اچاٹ ہو چکا تھا اسے غصہ آ رہا تھا آنکھوں میں آنسو اپنی جگہ بنانے لگے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتی تھی جاوید نے ایک بار نہیں کہا کہ مٹ جاؤ مجھے اچھا نہیں لگتا گھر سونا لگتا ہے کیا ان کی زندگی میں میری کوئی اہمیت نہیں کیا گھر کی باقی قیمتی چیزوں کی طرح مجھ کو بلا کے رکھ دیا ہے کیا جذبات کی کوئی پرواہ نہیں روشنی چپ چاپ لیٹی رہی ادھر جاوید گاڑی چلا رہے تھے نظر سامنے ٹرافک پہ ہوتے ہوئے بھی ذہن کہیں اور تھا روشنی کا دو ٹوک خبر دینا ان کو کھل رہا تھا اگر روشنی کہتی مجھ کو چھوڑ کے آؤ تو کیا میں چھوڑ نہیں آتا تابش سے ہر بات کھل کے کہتی تھی تو مجھ سے کیوں نہیں کہتی شاید روشنی کو میرا ساتھ پسند نہیں یا پھر میں ان کا ہم عمر نہیں اس لیے لیکن میں روشنی کو کیسے بتاؤں کہ ان کا میرے ساتھ اس گھر میں ہونا میرے خوابوں کا پورا ہونا ہے وہ گھر پہ نہیں ہوتی تو عجیب سی اداسی پھیلی ہوتی ہے ان کو دیکھتے ہی دل خوش ہو جاتا ہے کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم کتابوں پہ بات کرتے کافی پیتے ہوئے غزلیں سنتے پہاڑوں پہ گھومنے جاتے لیکن روشنی کو تابش جیسے لڑکے پسند ہیں اور میں چاہ کر بھی تابش نہیں بن سکتا ریڈ سگنل پہ گاڑی رکی تو جاوید خیالوں سے باہر آئے انہیں یاد آیا کہ وہ اپنا لیپ ٹاپ گھر پہ بھول آئے تھے آج سٹوڈنٹس کو پروجیکٹ کروانا تھا دیر ہو رہی تھی جاوید جلبازی میں گھر پہنچے اور ڈور بیل بجانے لگے کہ تب ہی نگاہ دروازے سے جھانکتی ٹیوب لائٹ کے اجالے پہ گئی دروازہ اندر سے لوک نہیں تھا ڈائننگ ٹیبل کی چیئر پہ روشنی بیٹھی تھی اور سامنے چائے کا مگ ہاتھ میں سیل فون پیٹ دروازے کی جانب تھی شاید اسی لئے جاوید کی آہٹ کا اندازہ نہیں ہوا جاوید نے جیسے ہی اندر کی طرف قدم بڑھانا چاہا تابش کا نام سن کر رک گئے دوسری طرف تابش تھا کیا باتیں کر رہے ہیں دونوں جاوید وہی کھڑے ہو گئے ادھ کھلے دروازے کے پیچھے کھڑے جاوید روشنی کی بات سن رہے تھے انہیں تابش پہ غصہ آنے لگا تھا اور ساتھی روشنی پہ بھی تابش ادھر سے جانے کیا کہہ رہا تھا کہ روشنی رندھی آواز میں بول رہی تھی پتہ جاوید اس پہاڑ کی طرح ہے جن سے صرف سر ٹکرائے جا سکتا ہے ان کو مجھ سے محبت نہیں ہے اگر ہوتی تو کبھی تو کہتے روشنی کی بات سن کر جاوید کا دل ہوا کہ اندر آ کر چیخ کر بولیں میں پہاڑ نہیں ہوں مجھے بھی محبت کی ضرورت ہے لیکن شاید میرا ہونا تمہارے لئے کوئی معنی نہیں رکھتا جاوید پلٹ کر واپس جانے لگے کہ تب ہی روشنی کی آواز آئی تبش تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں کوشش نہیں کرتی مجھے تو جاوید کی سختی سے بھی پیار ہے ان کی سنجیدگی سے بھی پیار ہے مگر ڈڑتی ہوں پتہ نہیں کیوں ہمت نہیں ہوتی دو دن پہلے کاغذ پہ دل کی ساری باتیں لکھی اور سوچا جاوید کے لنچ باکس میں رکھ دوں گی مگر نہیں رکھ پائی مجھے لگا میرے جذبوں کا مول نہیں دے پائیں گے یہ اور میں پیچھے ہٹ گئی روشنی کی آواز درد میں ڈوبی تھی جاوید کا دل چاہا فوراں روشنی کو گلے سے لگا لیں مگر یوں چھپ کے باتیں سننا وہ چھپ چاپ واپس آ گئے گاڑی سٹارٹ کی اور بے وجہ سڑکوں پہ چلتے رہے اس نازک سی لڑکی پر بے پناہ پیار امڑایا کہاں انہیں لگ رہا تھا کہ روشنی اس شادی سے خوش نہیں ہے جاوید روشنی کے بارے میں کیا کیا اندازیں لگاتے رہے یہ بھی تو کرم ہے نا اور ان کو بھی میں اچھا لگتا ہوں جاوید اپنے آپ میں مسکرائے جا رہے تھے روشنی کے بارے میں سوچنا اچھا لگ رہا تھا جاوید نے فریدہ خانم کے غزل لگا دی آج جانے کی زد نہ کرو یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو غزل سنتے ہوئے جاوید کی نظر سڑک کے کنارے بکتے سفید موگرے کے گجروں پہ ٹھہر گئی انہوں نے گاڑی روک دی گجرہ خریدہ اور واپس گھر جانے کے لیے گاڑی موڑ دی ہاتھوں میں گجرہ تھامے جاوید نے کال بیل بجائی روشنی کے دروازہ کھولتے ہی جھٹ سے ہاتھ پیچھے کر لیے روشنی غور سے دیکھنے لگی تو سکوچاتے ہوئے انہوں نے گجرہ اس کے ہاتھوں میں تھما دیا روشنی مسکراتی ہوئی موگرے کی خوشبو محسوس کرنے لگی جاوید آنکھوں میں محبتوں کی شما جلائے اپنی بیوی کو دیکھ رہے تھے آج شام کا کھانا باہر کھائیں اور ساتھ میں کوئی مووی روشنی ہس پڑی مووی آپ مووی دیکھیں گے شرارت سے روشنی نے کہا ہاں دیکھیں گے رہے دیجے حضور لانگ ڈرائیو پہ چلتے ہیں وہ کس لے جاوید نے پوچھا پروفیسر صاحب چلیے تو سب سمجھا دیں گے ہوں پھر شرارتی لہجے میں بولی اکبر الہبادی نے شیر یوں ہی نہیں لکھا کہ عشق نازک مزاج ہے بے حد اکل کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا واہ کیا کمال کا شیر ہے جاوید شیر پہ داد دینے لگے اور روشنی نے اپنے سر پہ ہاتھ مار لیا بس اتنی سی تھی یہ کہانی موسیقی